السلام علیکم ڈیوری فرینڈز امید کرتے ہیں سب دوست خرید سے ہوں گے دوستو آج ہم کلاس سکس کے لاسٹ چپٹر کی ایکسسل نمبر فور سول کرنے جا رہے ہیں اور ایکسسل نمبر فور بہت ہی ایزی اور سمپل ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ work in pairs read the text carefully پیرس میں کام کریں اور ٹیکسٹ کو اچھی طرح پڑھیں دیان سے پڑھیں and tick the t column if the statement is true اور statement یعنی sentence کو کہتے ہیں sentence کو tick کریں اگر وہ true ہو یعنی سچا ہو تو or the if column if it is false اور if column کو tick کریں اگر وہ false ہو یعنی جھوٹا ہو تو false یعنی جھوٹا اور true یعنی سچا اور صحیح the first one has been done in example ایک مثال کے طور پہ آپ کو sentence دیا گیا ہے جسا کہ نمبر ون ہے تاہر became a geminist at the age of six یعنی تاہر جو تھا وہ شی سال کی عمر میں geminist tick ہوا تھا تو یہ سچ تھا اس لیے انہوں نے ٹی پہ tick کیا ہے اسی طرح ہم نے tick کرنا ہے geminist ticks was taher's only hobby تو جو geminist ticks تھا وہ صرف تاہر کی hobby تھی تو یہ غلط تھا ان کے دو تین رشتہ دار تھے جو hobbies ان کی بھی نمبر ثری ہے geminist ticks has helped him become a better teacher geminist ticks نے ان کی مدد کی ایک اچھا teacher ہونے کے لیے تو یہ صحیح بات ہے نمبر four ہے he has recently started coaching children in geminist ticks انہوں نے جلدی بچوں کو coaching دینا شروع کی geminist ticks میں تو یہ غلط بات تھی جلد نہیں دی تھی بلکہ کچھ عرصے کے بعد دی تھی نمبر five ہے all sports do not required hard practice ساری sports کے لیے hard practice کرنا جائز نہیں ہے تو یہ بھی غلط بات ہے ساری sports میں practice لازمی ہوتی ہے نمبر six ہے needs only physical stamina to become a good sportsman جنہیں جسمانی stamina کی ضرورت پڑتی ہے جو اچھا sportsman بن سکتا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے صرف ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دوسری بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے نمبر seven ہے all sports persons should eat spicy food اسپورٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مسائلہ دار کھانے چاہیے تو یہ غلط بات ہے نمبر eight ہے people who smoke usually have weak lungs جو لوگ ہر روز cigarette پیتے ہیں یعنی شاہ کرتے ہیں تو اس کے lungs یعنی ففر جو ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں سوری تو یہ صحیح بات ہے ہوگی تو اس لیے صحیح ہم ٹک کریں گے true ہے tahir has coached more than one hundred thousand children تو یہ فالس ہے one hundred نہیں تھا بلکہ one thousand تھا بالکل غلط بات ہے یہ اور نمبر ten ہے geminastics relax our muscles geminastics جو ہے وہ ہمیں our muscles کو relax کرتی ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے یعنی فالس ہوگا اور نمبر eleven ہے geminastics is not for fun geminastics fun کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی غلط بات ہے fun کے لیے ہی ہے نمبر twelve ہے children's bones are softer than those of adults بچوں کی جو ڈیاں ہوتی ہیں وہ ڈل سے flexible ہوتی ہیں تو یہ بات بالکل درست ہے اگر بچپن میں ہی ہم practice کریں گے کوئی geminastics یا کوئی بھی sport کھلیں گے تو ہمارے ڈیاں flexible ہوں گی everyone cannot become a geminastics ہر کوئی geminastics نہیں بن سکتا تو یہ traumatic کریں گے نمبر fourteen ہے we should have a daily and weekly schedule ہمارے پاس daily اور weekly schedule ہونا چاہیے یہ تو ہنڈر پرسن صحیح بات کر رہا ہے اور نمبر لاسٹ ہے playing is a waste of time کھیلنا وقت کو زیان کرنا ہے so we should work all the time اس لئے ہمیں ہر وقت کام کرنا چاہیے تو یہ غلط بات ہے ہمیں کھیلنا چاہیے اور کام بھی کرنا چاہیے